بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک اہم بیماری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہہ کالی خانسی کالی خانسی بہت ہی شدید ہے اور اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ذکام شروع ہوتا ہے ذکام کے بعد اگر خانستے خانستے ہوپ کے آواز آتی ہے اور اس ہوپ کے آواز کی وجہ سے اسے کالی ہوپنگ کہا جاتا ہے کیونکہ مریض اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض خانستے خانستے اس کا رنگ نیلا یا کالا ہو جاتا ہے تو اسے کالی خانسی کہا جاتا ہے کالی خانسی میں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے یہ بیماری خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ ہے کہ جب خانستی ہے تو یہ مختلف نقصیر کون آنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ زور پڑتا ہے کان کے پردے کے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے کھانستے کھانستے اس میں مختلف قسم کے پھپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور برونکیٹس اور کارزہ بھی شامل ہو سکتا ہے بعض حالتوں میں یہ بہت زیادہ پھپڑوں میں سویلنگ بھی آ جاتی ہے ابھی اس سویلنگ کے دوران اس میں سے بہت اہم جس کو ہم کہتے ہیں اس میں سے عدویات ہیں اور ان عدویات میں مختلف قسم کی ہمیوں میڈیسن ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں اس کے علاج کے لیے اور اس کے علاج میں بہت زیادہ مفید ہیں ابھی اس مفید عدویات میں مختلف قسم کی ہیں جو کہ ڈروسور آفیرا ہوتا ہے اس کے علاوہ بیلڈونا ہے بیلڈونا کے بعد اس میں مختلف قسم کی مگنیشیا فاس بھی ہے اور ایپی کاک ہے ایپی کاک کے ساتھ ساتھ اس میں سے جو پہلی دوا ہے وہ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہے ڈروسور آفیرا کیا ہے ڈروسور آفیرا ڈروسور آفیرا اس میں سے ایسی کنڈیشن کیا ہے کہ کالی کھانسی کی جو سب سے اہم پھائے وہ ہے ڈروسور آفیرا اس کو ٹو ہنڈر کی پاور میں استعمال کرتے ہیں اور ٹو ہنڈر کی پاور میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس دوہا میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ بلغم آتی ہے بلغم کے ساتھ کیا بھی آتی ہے کھانسی کے دورے پڑ جاتے ہیں نیم جو آپ کی آتی رات کے بعد اس کے دورے زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو مریض ہوتا ہے وہ پسلیوں کو پکڑ لیتا ہے اور چکتا ہے اس کے علاوہ دوسری جو دوا استعمال ہوتی ہے اگر آپ کا کام چھوڑ دے تو اس میں سے دوسری دوا ہوتی ہے بیلا ڈونا بیلا ڈونا بھی استعمال کرنا ہے اور وہ کیسے بیلا ڈونا کے استعمالات میں یہ دیکھئے سمجھیں بیلا ڈونا بھی نظر آپ کو آ رہی ہے تو بیلا ڈونا اگر یہ کام نہیں کر رہی تشفیش ہو رہی ہے آپ کو کھانسی میں اور خون کا دورہ اور خونتے کھانسے چہرہ سرخ ہو گیا جہاں بھی سرخی نظر آئے چہرے کی تو بیلا ڈونا لازمی استعمال کرائیں اس کے علاوہ رات کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے یہ بہت ہی قرآن مند دوا ہے اور اکثر مریض کی کو کم کر دیتی اگر دورے کے بعد چھینکیں آئیں تو یہ علامت بیلا ڈونا کی سمجھ لینے چلی بیلا ڈونا اور ڈروسورا دو اہم عدویات ہیں اس کے لئے اب اس عدویات میں بیلا ڈونا اور دونا میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور تیسری آپ کی جو دوا ہے ایپی کاک یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ایپی کاک اگر اس میں سے ان کو کہہ آئے تو کہہ آنے یا مدلی آنے کے صورت میں اس کو استعمال کروائیں انشاءاللہ آفاکہ ہوگا جب خانسی کے دورے اتنے جلدی آئیں کہ مریض سانس لینے کی فرصت بھی نہ ہو تو ایپی کاک ضرور اسمائیں تھرٹی کی پاور میں اس کے علاوہ جو اگلی دوا ہے وہ ہے سائنہ یہ جو سائنہ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ سائنہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی علامہ تیپی کاک سے ملتی جلتی ہے سوتے سوتے دانتوں کا پس میں رگڑنا ایک خاص علامہ سائنہ دیا اگر مریض چٹا ہو گیا ہے تو سائنہ کے کارگار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو سائنہ کو بھی تھرٹی کی پاور اس کے علاوہ جو اگلی ہے وہ ہے مگنیشیا فاس اگلی جو دوائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے یہ کیا ہے مگنیشیا فاس ہے اور یہ بھی ڈاکٹروں کا تدربہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مفید ہے مفید ہونے کے ساتھ یہ تھرٹی کی پاور میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اکثر اقات یہ جادو جادو نماغ اثر رکھتی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا دوائی اور وہ ہوگی انٹم ٹارٹ انٹم ٹارٹ بھی اسی طریقے سے ہے کہ سینہ میں بلکم کھڑکتی ہے تو بہت ہی لیکن نکلتی کم ہے مریض کا مزاد جفتہ ہوگا یہ ہے ایک اور دوائی آپ کو دکھاتا ہوں بروٹک سیرپ ہے اور بروٹک سیرپ کی ایک ایک چمچ چھوٹے بچوں کے لیے دو دو چمن بڑے بچوں کے لیے استعمال کروائیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور قسم کے کیپسول ہیں جو کہ کمال لیبارٹریز والوں کے ہیں اور وہ ہیں کفزٹ یہ سامنے پورے بڑی پیکنگ میں ہے یہ بڑی پیکنگ میں اگر آپ کس کے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ چھوٹے کیپسول بھی ایک کیپسول صبح شام بچوں کو استعمال کروائیں انشاءاللہ آفاقہ